آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے اکشے کمار کی نئی فلم رام سیتو بری طرح فلوپ ہو چکی ہے اور یہ صرف ہمارا کہنا نہیں ہے یہ کہنا ہے جاگرن کا یہ کہنا ہے اے بی پی نیوز کا جو عام طور پر گودی میڈیا مانے جاتے ہیں آج کل ہمارے دیش کے اندر بولی وڈ میں دو دھڑے دکھائی دیتے ہیں ایک طرف ہندوٹو کے سارے فلمیں بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری طرف ایک سمودھائے وشش کی لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایسے میں اکشے کمار جو ہیں وہ ایک الگ لائن میں ہیں پچھلے دنوں پردھان منتری نریندر موڈی کا باقاعدہ انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا اور لگاتار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بھکتوں کے پاپا جی بن جائیں لیکن ایسے میں اکشے کمار کی فلم جو نئی فلم آئی ہے رام سیتو وہ بری طریقے سے فلوپ ہو گئی ہے آپ کو کچھ نیوز دکھاتے ہیں سب سے پہلے جاگرن دیکھئے اکشے کمار کی رام سیتو کا ہوا برا حال یہ باقاعدہ جاگرن نے لکھا ہے اس کے بعد ای بی پی نیوز فیکہ پڑتا جا رہا اکشے کمار کی رام سیتو کا جادو ایسے میں سوار اٹھنے لگا کہ رام سیتو نے کتنا کلیکشن کیا ہے کیا واقعی میں رام سیتو کو لے کر کے کیا جنتا ہال تک نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ رام سیتو کا جب ٹریلر ریلیس ہوا تھا تب بھی کافی ویواد ہوا تھا کہ اکشے کمار اپنے ہاتھ میں مشال لیے ہوئے تھے جبکہ جیکلین فنڈاویس جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں فوکس ٹارچ لیے ہوئے تھیں ایسے میں سوال اٹھنے لگے تھے کہ اگر جب ٹارچ آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مشال لینے کی کیا ضرورت ہے یعنی سیدھے طور پر ترک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا بہرحال ڈریکشن میں چیزیں بگڑتی بھی ہیں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اب سوال اٹھنے لگا کہ فلم کا کیا حال ہوگا فلم کو بنانے میں قریب دو سو کروڑ روپے کی لاغت آئی اس فلم کو بنانے میں دو سو کروڑ روپے خرچ ہوئے لیکن کتنا کلیکشن کیا ہے اس فلم نے پہلے چار دنوں میں پاچاس کروڑ کا بھی آنکڑا پورا نہیں کر پائی ہے یہ فلم چار دن میں جبکہ شروعاتی چار دن جو ہوتے ہیں ان پر عام طور پر اچھی فلمیں باقاعدہ ایک ایک سو کروڑ کا بزنس کر لیتی ہیں پہلے دن رام سے تو نے صرف پندرہ دشملہ دو پانچ کروڑ کا بزنس کیا جبکہ دوسرے دن گیارہ دشملہ چار کروڑ اور تیسرے دن یہ دس کروڑ سے بھی نیچے پہنچ گئی ماتر آٹھ دشملہ سات پانچ کروڑ روپے اور چوتھے دن سیون پوائنٹ تھری زیرو یعنی سات دشملہ تین زیرو سات کروڑ تیس لاکھ روپے کا صرف بزنس کیا چوتھے دن کل ملا کر کے چار دنوں میں پچاس کروڑ کا بھی آنکڑا فلم نہیں پکڑ پائی ہے یعنی پچیس پرسنٹ بھی بزنس نہیں کر پائی ہے بیالیس دشملہ سات زیرو کروڑ روپے کمائے ہیں فلم نے ابھی تک پچھلے چار دنوں میں یعنی سیدھے طور پر فلم فلوپ ہونے کی کگار پر پہنچ چکی ہے اگر پہلے ہفتے میں بھی فلم اپنے پورے بجٹ کا پچیس پرتیشت نہیں نکال پاتی ہے تو عام طور پر یہ فلمیں بری طریقے سے فلوپ مانی چاہتی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جنتہ تک ہندوتو کا جو جادو ہے وہ صرف سوشل میڈیا تک ہے یا پھر کمائی میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فائدہ بولی ووڈ کے ان سٹارز کو ہو سکتا ہے جو ہندوتو کے نام پر فلمیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا، ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ